بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے فلسطینی گروپس نے اسرائیل کے خلاف طاقت کا زبردست مظاہرہ کیا جسے اسرائیلی حکومت اور اس کا اسٹیبلشمنٹ ہل کر رہے گے اس خبر کے تمام پہلوں کی بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز اسرائیل حماس کے ساتھ تھی فائر پر مجبور غازہ میں فتح کا جشن منایا گیا فلسطینی تنظیم نے کہا جاریہیت کا مقابلہ کیا سخت پیغام دیا سیس فائر سے اسرائیلی حکومت ہل گئی وزیر دفعہ لیب مین نے استیفہ دے دیا نتنیاہو نے کہا سیکیورٹی کے لیے فیصلہ کرنا پڑا غازہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کانسل کی ہنگامی میٹنگ فلسطینی صفیر نے کہا عالمی ادارہ فالج زدہ ہو گیا خشوک جی معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے بن سلمان نے نتنیاہو کو حملے کا مشورہ دیا میڈلیسٹ آئی اخبار نے کیا دعویٰ بنگلہ دیش روہنگیوں کو زبردستی واپس بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے یونیرڈ نیشنز نے کہا حالات صحیح نہیں ہیں آنگ سانگ سوچی نے روہنگیوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے پھر انکار کر دیا امریکہ کے نائب صدر کی تنقید پر کیا بے ایسی کا مظاہرہ لنکن پارلیمنٹ نے راجہ پک سے کے تقرر کو رات کر دیا صدر سری سینہ کو لگا دھکا ٹرمپ اور میکرون کے درمیان تیناؤں پر قرار امریکی صدر نے ٹویٹر پر کیے شخصی حملے کیسی آر نے گجویل سے نومینیشن داخل کیا کہا تیار سو سیٹیں حاصل کرے گی پارٹیوں میں ناراض گیاں رنویر سنگھ اور دیپی کا پڑکون شادی کے بندھن میں بند گئے اٹلی میں ہوئی کونکنی انداز کی تقریب ہیڈلائنس آپ نے دیکھئے خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی غزہ میں تازہ تناہ اور حماس اور اسرائیل کے بھی جھاڑپوں کے بعد سیس فائر ہو گیا ہے لیکن اسرائیل میں اس سیس فائر پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اسرائیل کی وزیر دفاع ایویگو لیبمان نے جنگ بندی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت سے استیفہ دے دیا ہے لیبمان نے کہا کہ یہ سمجھوتا بہشت کے آگے جھکنے کے برابر ہے ایویگو لیبمان نے استیفہ کے بعد ملک میں جلد الیکشنز کرانے کا مطالبہ کیا ایویگو لیبمان ایک سخت خیالات رکھنے والے لیڈر سمجھے جاتے ہیں اسرائیل کے سیکیوٹی کی آبینٹ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ فوجی آپریشن جاری رکھے گی لیکن اس کے بعد سیس فائر کا اعلان کیا گیا چہر جنبے کو سیس فائر پر مجموعی طور پر عمل ہوا ساؤت اسرائیل میں سکول دفتر وغیرہ کھل گئے اور کوئی نیا راکٹ حملہ نہیں ہوا اسرائیلی فارڈ نے کہا کہ اس نے ایک فلسطینی کو گرفتار کیا جس نے گرینیڈز پھینکتے ہوئے غازہ سرحت پار کرنے کی کوشش کی وزیراعظم بنجم منتن یاہو نے سیس فائر کے فیصلے کا بچاؤ کیا انہوں نے کہا کہ ایموجنسی کے وقت ہمیں سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں عوام کو ہمیشہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کیا ہو رہا ہے حماس نے کہا کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی پر عمل کرے گا فلسطینی گروپ جنگ بندی پر عمل کریں گے پتہ چلا ہے کہ ایجپ کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے پیر کے بعد غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم ساتھ فلسطینی جانبہ ہوئے تھے یہ تنہ اتوار کی رات اس وقت شروع ہوا تھا جب اسرائیل نے ایک سرحد پار کاراوائی کرتے ہوئے ساتھ فلسطینیوں اور ایک کمینڈر کو ہلاک کیا تھا حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے اس کے جواب میں اسرائیل پر راکٹ اور مارٹارز کی بارش کر دی جس سے اسرائیل میں دہشت کی لہر دوڑ گئی اسرائیل کے ایک حملے میں حماس کے الکسہ ٹیلیویجن چینل کے ہیڈ کوئیٹر کو تباہ کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک ہوتیل کو بھی نشانہ بنایا گیا دوسری طرف حماس کے ایک کامیاب حملے میں اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی تباہ ہو گئی ترکی نے اس تناؤ کے لئے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ترکی کے صدت اے بردوان کے ترجمان ابراہیم کالی نے اسرائیلی حملوں کو ظالمانہ اور غیر قانونی قرار دیا جیمنی نے بھی اسرائیلی حملوں پر تنقید کی اور کہا کہ بے قصور سے ویلنز کے خلاف اس طرح کے خون خرابے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا تنظیم آزادی فلسطین پیلو نے کہا کہ لڑائی کے لئے اسرائیل ذمہ دار ہے پیلو نے دنیا سے کہا کہ وہ غزہ کے سیویلینز کی حفاظت کرے مزید اقصہ کے امام الشیخ محمد احمد حسین نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذہبت کی انہوں نے اسلامی دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ غزہ میں نیحت فلسطینیوں کا قتل بند کرنے کے لئے اسرائیل پر دباؤ ڈالے مغربی کنارے میں کئی جگہ غزہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے فلسطین انفرمیشن سنڈک کی ویب سائٹ پر کہا گئے کہ اتوار کی رات سے اسرائیل کی دہشت گردی میں جانبہ حقانے والوں کی تعداد تیرہ ہو گئی ہے ان کاراوائیوں میں اٹھائیس فلسطینی زخمی بھی ہوئے یون سیکیوٹی کانسل کے ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی گئے لیکن پتہ چلا کہ اس تعلق سے اتفاق رائے نہیں ہو سکا قویت اور بولیویا کی درخواست پر یہ ہنگامی میٹنگ ہوئی دوہزار چودہ کے بعد سے غزہ میں پیدا یہ سب سے خراب صورتحال ہے جس پر غور کے لئے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی میٹنگ کے بعد کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا یونیڈیڈ نیشنز میں فلسطین کے صفیر ریاد منصور نے غزہ بہران کے بارے میں ذمہ داری قبول کرنے میں ناکامی پر سیکیوٹی کانسل پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے کا سب سے طاقتور شعبہ فالج زدہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ملک ہے جس سیکیوٹی کانسل میں بحث ہونے نہیں دے رہا ہے ان کا اشارہ اسرائیل کے دوست امریکہ کی طرف تھا ریاد منصور نے امید ظاہر کی کہ غزہ جنگ بندی پر عمل ہوگا پلسطینی سفارتکار نے اسرائیلی جاریت کی سخت لفظوں میں مذہمت کی ایک دوسرے مقام پر ریاد منصور نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کی غیر اخلاقی غیر قانونی اور غیر انسانی ناکابندی ختم ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ساحلی پٹی میں قابل رحم حالات پیدا ہوئے ہیں غزہ دوہزار ساتھ سے اسرائیل کی ناکابندی کا شکار ہے ہماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہماس نے اسرائیل کو ایک زبرت سبق سکھایا ہے الجیریا میں خطاب کرتے ہیں ہماس کے ترجمان سامی ابو زہری نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک پیغام ہے مزاہمتی گروپوں کے رویے کا دارومدار اسرائیل کے رویے پر ہوگا اس دوران غازہ میں کئی لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے اسرائیل کے خلاف مزاہمتی طاقتوں کی کامیابی کا جشن منایا مزاہرین نے فلسطین اور ہماس کے جھنڈے لہرائے ہماس کے عہددار اسماعیل رزوان نے غازہ میں الاخصہ ٹی وی چینل کے ہیڈ کوئیٹر کے ملبے کے پاس خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم مزاہمت کا جشن منانے کے لیے ہماس کی فوجی شاق القصام بریگیٹ کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے اور فلسطینی مزاہمت کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ اس کا کوئی بھی گناہ ایسا نہیں رہے گا جس کا جواب نہیں دیا جائے گا ہماس کے لیڈر اسماعیل ہانی نے کہا ہے کہ مزاہمت نے اسرائیل کی جارہیت سے اپنا بچاؤ کیا ہے اور اپنے لوگوں کا بچاؤ کیا ہے امریکہ نے ہماس کے نائب صدر صالح الاروری کو فرار مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے سر پر پچاس لاکھ ڈالر قیمت مقرر کیے امریکی حکومت نے لبنان کی حضب اللہ تنظیم کے دو لیڈرز خلیل یوسف حرب اور حاشم علی طبع طبائی کو اشتہاری مجرم قرار دیا سٹے ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران دہشتگرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے امریکہ نے حضب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کے بیٹے جبار نصر اللہ کو بھی دہشتگردوں کی لسٹ میں شامل کیا اخبار میڈلیسٹ آئین نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے نتنیاہو کو اس بات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ غازہ میں جنگ کریں میڈلیسٹ آئین نے بعض عہدداروں کے حوالے سے کہا کہ کران پرنس محمد بن سلمان نے جمال خشوق جی معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک منصوبے کے تحت یہ مشورہ دیا پتہ چلا کہ سعودی عرب میں بنائی گئی ایک ٹاس فورس نے بن سلمان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ غازہ جنگ کی وجہ سے ٹرمپ کی توجہ ہٹے گی اس ٹاس فورس نے بن سلمان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ ترکی سے ہر ترہ سے ڈیل کریں اور صدتہ بردوان کو رشوت دینے کی پیشکش کریں امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ نے میڈلیز کا تجربہ رکھنے والے ایک سابق فوجی جنرل کو سعودی عرب میں سفیر مقرر کیا جنوری دوہزار سطرہ میں جوزف ویسٹ کال کے ریٹائرمنٹ کے بعد سے یہ اہدہ خالی تھا جان ابی زید لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی ہیں جو جنرل کی حیثے سے فوج سے ریٹائر ہوئے سینٹ سٹھ سالہ جان کے تقرر کو سینٹ میں منظوری دی جائے گی یہ تیناتی ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب جنرل جمال خشوک جی کے قتل سے ایک تناؤں پیدا ہوا ہے اور امریکی حکومت پر سعودی عرب کے خلاف کارروائے کے لئے دباؤ ہے پچھلے کئی مہینوں سے ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرٹ کشنر املن سعودی عرب میں امریکہ کے سفیر کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کشنر کے سعودی عرب کے قرآن پرس محمد بن سلمان سے قریبی تعلقات ہیں امریکی سینٹ میں سعودی عرب کے خلاف ایک قرارداد پیش کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں جس میں یمن جنگ اور جمال خشوک جی قتل کے لئے اس پر تنقید کی جائے گی سینٹر باب کو آرکر نے کہا کہ اس قرارداد پر کچھ ہفتوں کے اندر ووٹنگ ہوگی اور انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کی پیشکشی کے موقع پر سعودی عرب کو ہتھیاروں کی سپلائے روکنے کے بارے میں بحث ہوگی سیریا کے لوگوں کے گروپ نے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی اور دہشت گردی کہ خلاف لڑائی میں ملک کی قیادت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ان میں دروس فرقے کے لوگ بھی شامل تھے جن کا آئیسس نے اغوا کر لیا تھا ان لوگوں نے بشار الاسد کو خوشی سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا سیریا کے دیرالزور اور حسا کا صوبہ میں امریکی تحاد کے حملے جاری ہیں امریکی تحاد کے تازہ حملوں میں 28 لوگ ہلاک ہوئے یونیٹڈ نیشنز کی انسانی معاملات سے متعلق انڈرس سیکریٹری جنرل مارک لوکوک نے یمن کے ہدیدہ میں سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے ہدیدہ میں سعودی اتحاد نے ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے لوکوک نے ایک بیان میں کہا کہ میں تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لڑائی ختم کریں انہوں نے کہا کہ یونیٹڈ نیشنز ہدیدہ اور دوسرے اہم مقامات کی حفاظت کے تعلق سے اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے ایران کی حکومت ان پابندیوں سے نمٹ لے گی اور عالمی منڈی میں تیل بیجتی رہے گی کیابنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ امریکیوں کا خیال تھا کہ وہ ایرانی تیل کے ایکسپورٹ کو ختم کر دیں گے لیکن بعد میں انہیں خود احساس ہوا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چوٹے سے بریک کا بریک کی بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بھرے کہ اس بار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھیں اپنا پسند دیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں اوشیجی اللہ فرصہ دیس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دن جسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر اسرائیل حماس کے ساتھ تھی فائر پر مجبور غازہ میں فتح کا جشن منایا گیا فلسطینی تنظیم نے کہا جاریہیت کا مقابلہ کیا سخت پیغام دیا سیس فائر سے اسرائیلی حکومت ہل گئی وزیر دفع لیب مین نے استیفہ دے دیا نتنیاہو نے کہا سیکیورٹی کے لئے فیصلہ کرنا پڑا غازہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کانسل کی ہنگامی میٹنگ فلسطینی سفیر نے کہا عالمی ادارہ فالج زیادہ ہو گیا خشوک جی معاملے سے توجہ ہٹانے کے لئے بن سلمان نے نتنیاہو کو حملے کا مشورہ دیا میڈلیسٹ آئی اخبار نے کیا دعویٰ بنگلہ دیش روہنگیوں کو زبردستی واپس بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے یونیرڈ نیشنز نے کہا حالات صحیح نہیں ہیں آنگ سانگ سوچی نے روہنگیوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے پھر انکار کر دیا امریکہ کے نائب صدر کی تنقید پر کیا بے ایسی کا مظاہرہ لنکن پارلیمنٹ نے راجہ پکسے کے تقرر کو رات کر دیا صدر سری سینہ کو لگا دھکا ٹرمپ اور میکرون کے درمیان تیناؤں پر قرار امریکی صدر نے ٹویٹر پر کیے شخصی حملے کیسی آر نے گجویل سے نومینیشن داخل کیا کہا ٹیار سو سیٹیں حاصل کرے گی پارٹیوں میں ناراض گیا رنویر سنگھ اور دیپی کا پڑکون شادی کے بندھن میں بند گئے اٹلی میں ہوئی کونکنی انداز کی تقریب جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران میں کرنسی تاجر کو پھانسی دے دی گئی ہے جسے سونے کے سکھے جمع کرنے کی وجہ سے سلطان آف کوئنز کا نام دیا گیا وحید مظلومین نامی اس شخص اور اس کے ساتھیوں کو زمین پر فتنے کے لیے سزا موت سنائی گئی تھی اس نانیوز ایڈنسی نے بتایا کہ اس نے دو ٹن سونے کے سکھے جمع کیے تھے ایران میں ایرانی کرنسی کے قدر میں گراوٹ کے درمیان سونے کے سکھوں اور امریکی ڈالرز کی طلب میں اضافہ ہوا ہے مظلومین ان سات لوگوں میں شامل تھا جسے اس سال سزا موت سنائی گئی خبر ہے کہ بنگلہ دیش نے روہنگیہ ریفیجیوں کو واپس میانمار بھیجنے کے لیے سپاہیوں کو تینات کر دیا ہے بنگلہ دیش کے کواگز بازار میں فوج کو تینات کرنے کی خبر ہے جہاں روہنگیہ ریفیجیوں کی بڑی تعداد رہتی ہے حال ہی میں میانمار اور بنگلہ دیش کی حکومتوں کی درمیان ایک سمجھ ہوتا ہوا تھا جس کے تحت روہنگیہ ریفیجیوں کو واپس بھیجا جانے والا ہے اس دوران ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں روہنگیہ ریفیجیوں کے ایک لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ بنگلہ دیش کے اہدداروں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی انسانی حقوق سے مطالق جینات ریجنیشنز کے ادارے کی چیف مشیل بیشلٹ نے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ روہنگیہ ریفیجیوں کی واپسی کو روکے کیونکہ میانمار میں ابھی مسلمانوں کو سنگین خطرے ہیں بیشلٹ نے کہا کہ زبردستی روہنگیہ ریفیجیوں کو واپس بھیجنا اصولوں کی خلاف فرضی ہے میانمار کے لیڈر آنگ سانگ سوچی نے ایک بار پھر روہنگیہ ریفیجیوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا آنگ سانگ سوچی پر روہنگیوں کے تعلق سے بے حصی پر پوری دنیا میں تنقیدیں کی جا رہی ہیں سنگپور میں ایک عالمی کانفرنس کی موقع پر امریکہ کے نائب سے در مائک پرنس نے کہا کہ روہنگیوں کے خلاف خون خرابے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا جس پر سوچی نے کہا کہ لوگوں کے دوسرے خیالات بھی ہو سکتے ہیں ایک دن پہلے ایمینسٹری انٹرنیشنل روہنگیوں کے تعلق سے کچھ بھی کاروائی نہ کرنے پر آنگ سانگ سوچی کا ایوارڈ واپس لے چکی ہے اور ان پر بے حصی کا الزام لگایا ہے امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ نے فرانس کے صدر ایمینل میکرون پر ایک بار پھر شخصی حملے کی حالانکہ ایسا کہا گیا تھا کہ پیریس میں حالیہ ملاقات کے موقع پر دونوں میں صلاح ہو گئی ہے ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایمینل میکرون کی مقبولیت فرانس میں گھٹ امریکی کانگرس میں بل پیش کرتے ہوئے ٹرمپ حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ چائنہ کے زنجیانگ صبح میں یوغور مسلمانوں کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن کا جواب دے اس بل میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ چائنہ کے خلاف پابندیاں لگانے پر غور کرے ریپبلکن نمائندے کرسمت نے کہا کہ اس برائی کے لئے چائنہ حکومت کے اہدداروں کو جواب دے بنانا چاہیے کیلیفونیا میں جنگلوں کی آگ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ارتالیس ہو گئی ہے پیرڈائز ٹاؤن سے مزید چھے لاشیں ملی ہیں ابھی کئی لوگ لا پتا ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہواوں کی رفتار کم ہو سکتی ہے جس سے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے اہدداروں نے بتایا کہ 35 فیصد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے آگ کی وجہ سے چون ہزار ہیکٹر کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو امارتیں جل گئیں ان میں سات ہزار چھے سو گھر ہیں تقریباً باون ہزار لوگوں کو اس علاقے سے باہر نکالا گیا ہے اسے کیلیفونیا کی جنگلوں کی سب سے بھیانک آگ کہا جا رہا ہے سری لنکا کی پارلمنٹ نے نئے وزیراعظم مہندر راجہ پکسے کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کو منظوری دے دی جس سے ملک ایک اور بہران سے دو چار ہو گیا ہے ایک دن پہلے سری لنکا کی سپریم کورٹ نے ایک صدارتی حکم کو الٹ دیا تھا جس میں پارلمنٹ کو ڈیزولف کر دیا گیا تھا اور نئے الیکشنز کا اعلان کیا گیا تھا پارلمنٹ کے سپیکر نے اعلان کیا کہ 225 رکنی پارلمنٹ کے ارکانے راجہ پکسے حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی تائید کی صدر مائت کی پالا سلی سینانی رینل وکرمہ سنگے کی جگہ 26 اکٹوبر کو راجہ پکسے کو وزیر آزم مقرر کیا تھا جس سے ایک بہران پیدا ہو گیا تھا راجہ پکسے اور ان کے رکنے پارلمنٹ بیٹے عمال نے ووٹنگ سے پہلے واک آؤٹ کیا پارلمنٹ کا سرمائی سیشن 11 ڈیسمبر سے شروع ہوگا یہ سیشن ایک مہینے تک جاری رہے گا پانچ ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی بھی 11 ڈیسمبر کو ہی ہوگی پارلمانی معاملہ سے متعلق کیابنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں تیع کیا گیا کہ سیشن 11 ڈیسمبر سے شروع ہوگا اور 8 جنوری تک جاری رہے گا یہ لوگ صبح الیکشنز سے پہلے آخری مکمل پارلمنٹ سیشن ہوگا اس سیشن میں 20 ورکنگ ڈیز ہوں گے پانچ ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز کی وجہ سے یہ سیشن دیر سے ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ریفل ڈیل کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے سنوائے کے دوران ائر فورس کے عدداروں سے بھی سوالات کیے گئے سپریم کورٹ ریفل ڈیل کی تحقیقات کے بارے میں فیصلہ سنا سکتی ہے کانگرس پارٹی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی ریفل معاملے میں سچ کا سامنا کرنا نہیں چاہتے اور سچ سامنے لانا نہیں چاہتے لیکن کانگرس نے کہا کہ وہ سچ سامنے لانا کر رہے گی وزیراعظم نریندر موڈی نے سنگاپور میں امریکہ کے نیب سطح مائک پنس سے ملاقات کی ایک عالمی کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی دونوں لیڈرز نے ڈیفنس کے شعبے میں تجارت اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی تلنگانوں کے کارگزار چیف منسٹر اور ٹی آر اس لیڈر کے چندر شکھر اور نے گجویل حلقے سے اپنا نومینیشن داخل کر دیا کے سیار سدھی پیٹ کے کوئن پلی گاؤں میں پہلے بالا جی مندر گئے اور پوجا کی اس کے بعد وہ ریٹرننگ آفیس کے پاس گئے اور اپنا نومینیشن داخل کیا کانگرس نے ان کے خلاف بھی پرتاب ریڈی کو امیدوار بنایا ہے ریڈی نے دوہزار چودہ کے اسمبلی الیکشنز میں تیلے گودشم کے ٹکٹ پر ان سے مقابلہ کیا تھا ٹی آر اس چیف کے ساتھ ان کے بھانجے اور کارگزار وزیر اپاشی ہری شراؤ بھی موجود تھے جو پڑوسی حلقے سدی پیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس موقع پر کیسی آر نے کہا کہ ٹی آر اس سو سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی کانگرس پارٹی نے دس امیدواروں کی دوسری لس جاری کی ہے پارٹی میں ناراضگیاں بھی بڑھتی جارہی ہیں کئی باغی امیدواروں نے نومینیشن داخل کر دیئے پاکستان کے سابق کرکٹ شاہد آفریدی نے اپنے ملک کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کا مطالبہ چھوڑ دے اور ان علاقوں پر توجہ دے جہاں پر اس کا کنٹرول ہے ان کے اس بیان سے پاکستان میں ایک تنازیہ پیدا ہو گیا ہے آفریدی نے کہا کہ پاکستان ہندوستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ کشمیر واپس کرے حالانکہ پاکستان اپنے چار صوبوں کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سنبھال پا رہا ہے بریٹش پارلیمنٹ میں سٹوڈن سے بات چیت کرتے ہوئے آفریدی نے کہا کہ پاکستان ان کو کشمیر کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر انڈیا کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے انہیں یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ وادی میں لوگ مر رہے ہیں انہوں نے کشمیر کو ایک الگ ملک بنانے کی تاعت کی دنیا نے کشمیر ایک ایشو بنا دیا کشمیر کوئی ایشو نہیں ہے جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں میں کہتا ہوں چلو پاکستان کو نہیں چاہیے کشمیر انڈیا کو بھی نہ دو کشمیر اپنے ایک ملک بنے انسانیت تو زندہ رہے جو انسان مر رہے ہو تو نہ ہونا نہیں چاہیے پاکستان کو پاکستان سے چار سوگیلی سنگل رہے آپ انڈیا کو بھی نہیں دو پاکستان کو بھی نہیں چاہیے کشمیر کشمیر کو اپنے بھرنے دو اپنے اپنا اپنے رہنے دو ان کو انسانیت بڑی چیز ہے جو وہاں پر لوگ مر رہے تکلیف ہوتی ہے کہیں پہ بھی انسان مرتا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا تکلیف ہوتی ہے از انسانیت بولیوڈ میں ایک اور شادی ایکٹر انویر سنگھ اور ڈیپی کا پڑکون شادی کے بندن میں بن گئے اٹلی کے شہر لیکومو میں انہوں نے روایہ تھی کونکنی انداز میں شادی کس موقع پر ان کے قریبی دوست اور رشتدار موجود تھے شادی کی تقریب صبح ساتھ بجے ہوئی شادی کی ایک اور تقریب سندھی سٹائل سے بعد میں ہوگی اس کے علاوہ اکیس نومبر کو بینگلورو میں اور اٹھائیس نومبر کو ممبئی میں شادی کا ریسپشن دیا جائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سکبر پھر دیکھتے ہیں اسرائیل ہماس کے ساتھ تھی فائر پر مجبور غازہ میں فتح کا جشن منایا گیا فلسطینی تنظیم نے کہا جاریہیت کا مقابلہ کیا سخت پیغام دیا سیس فائر سے اسرائیلی حکومت ہل گئی وزیر دفع لیب مین نے استیفہ دے دیا نتنیاہو نے کہا سیکیورٹی کے لیے فیصلہ کرنا پڑا غازہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کانسل کی ہنگامی میٹنگ فلسطینی صفیر نے کہا عالمی ادارہ فالج زیادہ ہو گیا خشوک جی معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے بن سلمان نے نتنیاہو کو حملے کا مشورہ دیا میڈلیسٹ آئی اخبار نے کیا دعویٰ بنگلہ دیش روہنگیوں کو زبردستی واپس بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے یونیڈ نیشنز نے کہا حالات صحیح نہیں ہیں آنگ سانگ سوچی نے روہنگیوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے پھر انکار کر دیا امریکہ کے نائب صدر کی تنقید پر کیا بے ایسی کا مظاہرہ لنکن پارلیمنٹ نے راجہ پک سے کے تقرر کو رات کر دیا صدر سری سینہ کو لگا دھکا ٹرمپ اور میکرون کے درمیان تیناؤں برقرار امریکی صدر نے ٹویٹر پر کیے شخصی حملے کیسی آر نے گجویل سے نومینیشن داخل کیا کہا تیار سو سیٹیں حاصل کرے گی پارٹیوں میں ناراض گیاں رنویر سنگ اور دیپی کا پڑکون شادی کے بندھن میں بند گئے اٹلی میں ہوئی کونکنی انداز کی تقریب یہ تھی آج کی خبریں اب شاید اللہ فراہ سب کو دیں اجازت اور اپنا بہر بہت خیال رہیں اللہ حافظ